مرد اور خواتین دونوں اپلائی کے اہل ہیں اور اس کی اپلائی کی تفصیلات کی ڈیٹیلز آپ مکمل فارم فیلپ کرنے کے ساتھ کیسے فارم بھیجیں گے کس اڈریس پہ اور کس کی شعبے کی جابز ہیں مکمل تفصیلات کی ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں بتائی جائیں گی اسے پہلے اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں ورسی آن لائن یوٹیوب چینل پہ چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے وٹن کو دبا دیں سیج آب سیٹی ویب سیٹ اوپن کریں جہاں پہ آپ ورسیٹ کمیونٹی پہ جوائن ہونے سے تمام اپڈیٹ جان سکتے ہیں بیرونے ملک کے ویزوں جابز کی انفرمیشن گورنمنٹ سکیم گورنمنٹ سے بینک یا کسی بینک سے لون لینا چاہتے ہیں موبائل لون اپلیکیشن یا گھر بیٹ کے ویڈاوٹ انویسمنٹ پیسے کمانے کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ایجوکیشن کی بھی اپڈیٹ کی تفصیلات کی ڈیٹیلز کسی ایڈمیشن کالیج اگر آپ کروانا چاہتے ہیں ڈیٹیلز آپ کو ملتی ہیں نیچ سے آنے کے بعد گورنمنٹ سکٹرز کی ڈیٹیلز میں وارپڈا جاب دوہزار چوبیس کا لنک آپ کو ویڈیو کا ڈسکرپشن پہ مل جائے گا جسے اوپن کرنے کے بعد ناکسٹ پیج پہ آپ آ جائیں گے یاد رکھیں سے پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کی تھی یہ والی جواز کے لیے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا تھا لیکن یہ والی جواز جو کی ہیں یہ منولی طور پہ ہیں اس کے لیے آپ نے فارم فیلپ کر کے سممیٹ کرنا ہے ٹی سی ایس او سی ایس کے ذریعے ٹھیک ہے لیکن یہ والی جواز بھی ابھی کنٹینیو ہیں اگر آپ ان کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ لنک اوپن کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیٹیل جس کی انٹسکرین پہ آپ کو لنک مل جائے گا وارڈا کین جواز اسامیوں میں اپلائی کرنے کے لیے یہ جب لنک اوپن کر لیتے ہیں اس پیش پہ آپ آ جائیں گے ان جواز میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جو اسامیوں کی تفصیلات کی دیٹیلز ہیں مکمل انفرمیشن ملے گی میڈل میٹرک انٹر میڈیٹ بی اے آئی کوم نیچے یہ اس پیش پوسٹ میں آنے کے لیے میڈل میٹرک انٹر میڈیٹ آپ کو یہاں پہ جواز کی انفرمیشن ملیں گی یک کم اکتوبر دوہزار چوبیس تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی جوب میں اگر اونلائن اپلائی کی یا سی وی بنانی ہے یہ کور لیٹر بنوانا ہے تو آپ 03427467134 کے ذریعے رابطہ کریں ہم بیرون ملکی جوب ویزوں میں اپلائی کرنے کے لیے 03090001982 کے ذریعے رابطہ کریں نیچے اس پوشٹ پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ پہلے ایڈورٹ ریجمنٹ پہ ساری ڈیٹیلز میں بتا دوں جس کو فالو کرنے کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے جو جو اسامیہ جس جس کیل کے لیے ہیں جتنی تلیمی قابلیت ہیں عمر کی حد کس پوشٹ کے لیے کتنی رکھی گئی ہیں اور آپ پنجاب کے پورے ڈسٹک سے ان جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کے پی کے سے بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے سندھ سے بھی ازاد جمہو کشمیر سے بھی اور فارٹہ میں بھی یہ سامیہ ہے ان جوب میں اپلائی کرنے کے لیے کس پوشٹ کے لیے کتنی پوشٹیں ہیں کتنا سکیل رکھا گیا تلیمی قابلیت آپ کی کیا ہونی چاہیے ہر پوشٹ کے ساتھ آپ کو طریقہ کا لکھا بھا مل جائے گا ہر پوشٹ میں اپلائی کرنے کی آپ کو عمر کی حد بھی بتائی گئی ہے اور اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جس پوشٹ میں اپلائی کرنا ہے یہاں پہ آپ کو پہلے انسٹرکشنز کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے اوٹی ایس ویب سائٹ کے ذریعے آپ نے فارم ڈانلوڈ کرنا ہے چلان فارم کے ایسے بینک میں جمع کروانا ہے صرف دو سور پہ اس کی فیز رکھی گئی ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو وزٹ ہیر کے بٹن پہ کلیک کرنا ہوگا جس کے بعد آپ کے پاس اس پوشٹ کے سارے فارم اوپن ہو کے آ جائیں گے میں یہاں پہ وزٹ ہیر کے بٹن پہ کلیک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ تمام اسامیاں آگئی فارمن، الیکٹرکل، مکینیکل یہاں پہ اسسسٹنٹ فارمن، مکینیکل، اٹینڈرز جونئر سٹور کیپر کی اسامیاں ہیں الیکٹرکل کی ہیں مکینیکل کی جو کلر کی اسامیاں ہیں جنریٹر آپریٹر کی اسی طرح ہم نیچے آکے ڈرائیور کی پینٹر کی اور دیگر اور اسامیوں کے لیے جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہر ایک کی آپ کو یہاں پہ لازڈیٹ اور ویو کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ویو ایڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اور ریجسٹریشن فارم پہ آپ نے کلک کرنا ہے یاد رکھیں اس سے پہلے جو میں نے آپ کو پھر سے بتا دوں کہ ہم نے اپنی ویب سٹ سے جوب سٹی کے ذریعے کے ذریعے میں نے جو آپ کو یہ والی پوسٹ انفرمیشن دی تھی یہ بھی اوٹی ایس کے ذریعے تھی لیکن یہ دیگر اور اسامیاں تھی اور آج کی ویڈیو میں یہ مزید اور آپ کو جوب وابڈا کی آئی ہیں ان کی تفصیلات کی ریٹیلز بتائی جاری ہیں اس پیش پہ آنے کے بعد اس فارم کو کیسے آپ نے فیل اپ کرنا ہے آپ کو اپلیکیشن فارم فیل اپ کرنے کے لیے الفلا بینک، حبیب بینک، ایچ بیل، الائیڈ بینک اور حبیب میٹرو بینک کی کسی بھی برانچ میں آپ فید جمع کروا سکتے ہیں برانچ کوٹ آپ کو لکھنا ہوگا جس ریٹ کو آپ نے فید جمع کروائیے وہ آپ دینی پڑے گی ہر پوسٹ کا آپ کو سکیل نمبر لکھا وہ نظر آ جائے گا کئیوں کا چوتھ ہے کسی کا پہل ہے پانچ میں جو بھی ہے یہاں پہ سکیل تو آ جائے گی اپنی آپ نے مجودہ تصویر یہاں پہ لگانی ہے ٹیسٹ سینٹر آپ کون سا دینا چاہتے ہیں جیسے میں نے گجرہ ہولا سلیک کر لیا ڈومیسل ڈسٹرک آپ کون سا ہے آپ کا یہ آپ منشن کریں گے ڈومیسل آپ پنجاب کا ہے بلوچی سانسین کہاں کہاں میں نے پنجاب پر ٹک کر دیا اپنا فل نیم لکھیں گے اپنا یہاں پہ یاد رکھیں کہ آپ نے بڑیئے بھی سی میں کوشش کریں نام لکھیں تاکہ سپیلنگ پڑھنے میں یا سمجھنے میں مشکل نہ ہو اور اپنا فادر کا نام لکھیں آئی ڈی کار نمبر ایک ایک باکس میں اپنا نام لکھیں گے آپ الحمدللہ مسلم ہوں گے خدا نہ ہاں ساپ ڈسیبل ہے یس کرنے نہیں تو نو کر دیں آپ میل فیمل ہیں اور نیچے یہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ گورنمنٹ اگر جاب کر رہی ہیں تو آپ اس کی ریٹیل لکھیں اپنی عمر آپ کی کتنی ہے ڈیٹ منت ائیر اس کو منشن کرنے کے بعد آپ شادی شدہ ہیں یہ سنگل اپنا پوسٹر ڈیس آپ کو یہاں پہ لکھنا پڑے گا اور اپنا فون نمبر اپنا یہاں پہ فون نمبر آپ نے وہ دینا جس پہ وٹس اپ بھی بنا ہو اور آپ کا نیٹ ورک چینج نہ ہو تاکہ آپ کو جب ایسے میں سائے ٹیسٹر انٹرویو کے لیے کوئی دشواری کا سامنے نہ ہو اگر آپ کے پاس ای میل ہے تو آپ منشن کریں ویسے کوشش کریں آپ کے انڈرائیڈ موبائل میں ای میل تو لگی ہے اس کو آپ دے دیں ایس ایس ای یعنی کہ میٹرک ایف اے بیچلر بیچلر ماسٹر سکسٹین یئر یا فورٹین یئر آپ کی جو بھی تلیم ہے ڈیگری کا ٹائٹل لکھیں میجر سبجیکٹ آپ نے آرسک میں میٹرک کیا یا سائنس میں ائیر آف پاسنگ ڈیٹ منت ائیر آپ کا کیا تھا کس ڈیٹ منت ائیر کو آپ کا رزلٹ آیا آپ کے کتنے تھے کتنے میسے ٹوٹل جیسے میرے آٹھ سو چاسمہ سے چھ سو چودہ آئے تھے اور انسٹیٹیوٹ بورڈ آف انٹر میڈیئر گجرہ والا میں یا جو بھی آپ کا بورڈ آب وہ آپ مینشن کر لیں گے تمام ڈیگریوں کی یہاں پہ ڈیٹیلز آپ مینشن کریں گے نیچے یہ آنے کے بعد ایمپلائمنٹ آپ کو یہاں پہ ڈیٹیلز ملیں گی آپ کو نیچے آنے کے بعد ایمپلائمنٹ انفرمیشن اگر آپ کے پاس کسی کمپنی کا جوپس کا ایکسپیرینس ہے گورنمنٹ سمی گورنمنٹ یا پرائیوٹ کا آپ کی نیم اور آگنیزیشنز کہاں پہ آپ کمپنی میں جوپ کرتے رہے ہیں ڈیزگنیشن آپ کی کیا تھی سٹارٹنگ ڈیٹ اور انڈنگ ڈیٹ کس ڈیٹ منتھ ہیر کو آپ نے جوپ شروع کی کس ڈیٹ منتھ ہیر تک آپ جوپ کرتے رہے نیچے یہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا دینا ہے نام فادر نیم اور نیچے آکے سگنیچر کلک کرنے ہیں اور اپنا تھام امپریشن لیفٹ ہینڈ کا آپ نے منشن کرنا ہے مرد حضرات لیفٹ ہینڈ کا فیمل رائٹ ہینڈ کا امپریشن لگوائیں گے ڈاکومنٹ چیک لیسٹ کر لیں کہ آپ نے اپنی تصویر کو چیک لیسٹ اٹیسٹ کروا کے ساتھ لگانا ہے اوریجنل بینک سلیپ آپ نے لگانی ہے جو فیزمہ آپ نے کروانی ہے ایڈی کارڈ کی بھی اٹیسٹڈ کپی آپ نے بیک سائیڈ کی اور فرنٹ سائیڈ کی دونوں ٹیسٹڈ کروانے کے بعد بھیجنی ہے انسٹرکشنز اس کو ذرا فالو کر لیں کہ اگر آپ ان جوب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے یہ ساری کرائیٹیریے پہ آپ پورا اتر رہے ہیں تب ہی آپ اپلائی کریں اور نیچے آنے کے بعد آپ کو اس جوب کے مطلیق مزید ہلپ لائن پہ کال کر کے ڈیٹیل جانی ہے اور اس اڈریس پہ آپ نے اپنے ڈاکومرس بھیجنے ہے نیچے آنے کے بعد آپ نے اپنی اوٹی ایس بینک میں یہ والی آپ نے سلپ اپنی سممٹ کروانی ہے آن لائن اور یہ والی بینک والے سنبھال کے رکھیں گے اپنے پاس ٹھیک ہے ایچ پیل میں دو سو فی جمع ہوگی الفلا بینک میں بھی دو سو لیکن الارڈ بینک میں دھائی سو فی جمع ہونی ہے تو میرا پیسے مشروع یہ ہے کہ آپ اللائیڈ بینک میں ہی فی جمع کروائیں حبیب میٹرو بینک میں اگر جمع کروانی ہے دو سو فی سا اور یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے فادر کا نام لکھیں گے اور نیچے آنے کے بعد اپنا آئی ڈی کار نمبر یا بے فام نمبر اور اپنا اپلیکنٹ کے یہاں پہ سگنیچر ہوں گے کیشئر کے سگنیچر ہوں گے یاد رکھیں یہ والی سلپ آپ نے ٹی سی ایس کروانی ہے دوسری آپ نے بینک والے رکھ لیں گے اس ایڈریس پہ آپ ڈاکومنٹس بھیجیں گے اس کے علاوہ ایک اور وابڈا کی جابز ہیں جو کہ آپ ویب سیٹ سے جاب سیٹی اپن کرنے سے جان سکتے ہیں اور دیگر اس طرح کی آپ کو اور بھی اسامیوں کی تفصیلات کی دیٹیل چاہیے ہو تو سیٹی جاب سیٹی ویب سیٹ ویزٹ کرنے سے آپ روزانہ کی بنیاد پہ اپڈیٹ جان سکتے ہیں ورسٹے اون لائن یوٹیوب چینل کو اگر آپ فرسٹ ٹائم وزٹ کریں ہیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن رکھیں تاکہ کسی بھی آپ کو گورنمنٹ اتاری کی جاب اور ویزوں کی گورنمنٹ سکیم کی اپڈیٹ سے سب سے بہلے اگاہ رکھا جا سکے اللہ حافظ